اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس دس از غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے دی یونیورسٹی آف بکھر کے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو دی یونیورسٹی آف بکھر کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے اپنے انڈر گریجوئیٹ میز بی ایس ڈگریز پروگرام اور بی ایس کے فیفت سمیسٹر ڈگریز پروگرام کے اندر اپنے اڈمیشن سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جونسی ہے پندرہ جنوری دوہ ہزار چوبیس جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے باکی ڈیو سن اگر آپ تو یونیورسٹی آف بکھر کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر آف سیڈز کتنی ہے ان کا لاسٹ ڈیئر میرٹ کیا تھا کسی نمبر پر ان کا فی پیکج جونسی ہے وہ کتنا ہے اپلائے کس طرح کرنا ہے اپلائے کرنے کا لنک جونسی ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں علیدہ سے مل جائے گا نمبر آف سیڈز جاننے کے لیے فی پیکج جاننے کے لیے اور جو باقی ڈیٹیل لاسٹ ڈیئر میرٹ بگرہ جاننے کے لیے جو لنک ہے وہ آپ کو علیدہ سے مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ اپنے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں باقی ڈیو سٹونٹس آپ کو بتاتے چلیں اس میں جو آفرز ہونے والے ڈگریز پروگرام ہیں ان میں دیکھیں ڈیو سنس سب سے پہلے ہیں بی بی اے بی بی اے کے بی بی اے فور یئرز بھی ہے اور بی بی اے کے فیفت سمیسٹر میں بھی آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا اگر آپ بی بی اے فور یئرز ڈگری پروگرام میں اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ڈیو سنس آپ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے مینز آپ کی بارہ کلاسیز ہونا ضروری ہیں آپ ایف اے سی پری میڈیکل کے بعد بی بی اے میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ ایف اے سی پری انجینی کے بعد بی بی اے میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ آئی سیس کے بعد اڈمیشن لے سکتے ہیں بی بی اے میں آپ آئی کوم اور ڈی کوم کے بعد بی بی اے میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ ایف اے اور ایف اے آئی ٹی کے بعد بی بی اے میں اڈمیشن کے لیے ایلی جی بل ہیں اور اگر آپ بی بی اے کے ففت سمیسٹر میں اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ نے ایڈی سی کیا ہے اس کے بعد آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے ٹو ایئر بی کوم کیا ہوا تو اس کے بعد آپ اڈمیشن لینے کے لیے علی جی والے بی بی اے کے ففت سمیسٹر کے لیے سیکنڈ نمبر پہ بی ایس بوٹنی بی ایس بوٹنی کے فرس سمیسٹر میں بھی اور بی ایس بوٹنی کے ففت سمیسٹر میں بھی اڈمیشن اوپن ہے بی ایس بوٹنی میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایف ایس سپریم میڈیکل ہونا ضروری ہے بی ایس بوٹنی کے فور یئرز میں اگر آپ بی ایس بوٹنی کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ڈیا سنس اگر آپ نے ایڈی پی بوٹنی کیا ہے اس کے بعد بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے ایڈی ایس کیا ہے اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان سائنسیز ہے جس میں آپ نے بوٹنی زوالوجی کمیسٹری اس کمبینیشن کے ساتھ کیا ہے یا کوئی بھی کمبینیشن کیا آپ نے اس میں بوٹنی کا سبجیکٹ ضرور پڑا ہوا ہے then بھی آپ بی ایس بوٹنی کے پانچویں سمیسٹر کے لیے eligible ہیں تیسرے نمبر پہ بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی کے پہلے سمیسٹر میں اور پانچویں سمیسٹر میں admission open ہے بی ایس انفارمیشن ٹکنالوجی میز بی ایس آئیٹی میں admission لینے کے لیے آپ فی سپریان جننی کے بعد admission لے سکتے ہیں آپ ڈیا سٹوڈنٹس آئی سی ایس کے بعد اس میں جون سے وہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے انٹرمیٹڈ میں دو سو نمبر کا میس کا سبجیکٹ پڑھا ہوا تو آپ بی ایس آئی ٹی میں ایڈمیشن کے لیے علی جی بل ہیں اگر آپ بی ایس آئی ٹی کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ڈی ایس ٹونڈرز آپ ایڈی پی آئی ٹی کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے ایڈی پی سی ایس کیا ہے اس کے بعد آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیمیس آپ کا جو تعلیمی بیکرانڈ ٹونڈی ایڈوکیشن ہے وہ کمپیوٹر انفارمیشن ٹکنالوجی کے ساتھ ہونی ضروری ہے اس کے بعد بی ایس کمیسٹری آنلی ففت سمیسٹر بی ایس کمیسٹری کے صرف پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن ہوں گے آپ ایڈی پی کمیسٹری کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے ایڈی ایس کیا ہے زوالوجی باٹننگ کمیسٹری اس کے بعد آپ اس میں ایڈمیشن کے لیے علی جی بل ہے اور بی کم کے بی کم آنور کے پانچ میں سمیسٹر میں آپ ایڈمیشن کے لیے علی جی بل ہے بی کم کے پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ ایڈی سی کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے بی کم ٹو ایئرز کیا ہے اس کے بعد آپ ایڈمیشن کے لیے علی جی بل ہے سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی دی یونیورسٹی او پکھر کے سپرنگ ایڈمیشن 2024 کے بارے میں اور اس میں جو آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام تھے اس کے بارے میں ہم نے بات کی اس کے الیجیبلٹی کرائیٹ ایریہ پہ بات کی اور اس کے ایڈمیشن کی ڈیٹیل جونسی وہ آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا امان اللہ